بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حالات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں اس وقت اور بہت ہی خطرناک سیچوئیشن جو بن چکی ہے وہ ازاد کشمیر کے اندر اور آپ یہ ایک ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کتری خطرناک ہو چکی ہے یہ آپ ذرا ویڈیو دیکھیں اس کی حاضر ہم کریں گے اس میں حکومت ہم کریں گے اس میں حکومت ہم کریں گے اس کا فصلہ ہم کریں گے ہم کے چاہتے آزادی پاکستان سے لیں گے آزادی ہم دوستان سے لیں گے آزادی مستوار بھی لیں گے آزادی ملے ایک کشمیر جید رہے لیے ویڈیو آپ نے دیکھی کہ اب حالات اس طرح خطرناک صورتحال اس وقت ہو چکے ہیں اور کنٹرول جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور آزاد کی شمیر کے اندر جو ہے اس وقت جو لوگ اتجاج کرنے والے ہیں وہ مزفر آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پولیس نے بہت بڑا لوگ کے اوپر تشدد کیا اور اس کے بعد پولیس کے تشدد کے بعد لوگ جو ہے اور ان کے غصے اور غم میں اضافہ ہوا جس کے بعد وہ نعرے لگا رہے ہیں اور آپ نے سنا ہی ہے کہ یہ نعرے انتہائی کتنے خطرناک ہیں کہ آج وہ جو آزاد کشمیر ہم نے آزاد کروانا تھا مقموضہ کشمیر کو آزاد کروانا تھا لیکن آج آزاد کشمیر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ نے ابھی خود سنا مجید تہرانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب کیا کیا جا رہا ہے کہ مینسٹریم میڈیا تو اس کی کبریں دے رہی جا انہیں تو رکا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ رپورٹ صاحب کو دی جائیں لیکن اب جو کشمیر کے اندر ہے انٹرنیٹ سرویس کو بالکل ڈاؤن کر دیا گیا ہے یا کہیں کہیں انٹرنیٹ سرویس بند کر دی گئی ہے حالات بہت زیادہ خراب ہیں ناظرین اس وقت جو لوگ ہیں اب لوگ کو رکنے کے لیے جو ذلعی انتظامی ہیں وہ مکمل طور پر نقام ہو چکے پولیس بھاگ چکی ہے لیکن اب کیا یہ جا رہا ہے کہ جناب جو کشمیر کے باہر کے رستے ہیں زفرہ باہر خاص طور پر بڑے بڑے شہروں کے جو رستے ہیں ان کے پر پہاڑ گرا کر ان کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہیں پر خند کے کھو دی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے مظاہرین کو رکا جا سکے ناظرین آپ رہی ہیں کہ مظاہرین نکل رہے ہیں اصل میں ان کے مطالبات کیا ہیں یعنی اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ پولیس کنٹرول کرنے میں نقام رہی ہے اور اب ازاد کشمیر کی جو مقامی صحافیوں میں رپورٹ کر رہے ہیں کہ ازاد کشمیر کی پولیس کی وردیاں پہن کر لوگوں کو لائے گیا ہے اور وہ لوگ ایف سی کے ہیں اور جو آرمی کی جوان ہیں انہیں لائے گیا ہے کہ کسی طرح اس اتجاج کو روکا جا سکے لیکن اتجاج کی شدت بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہو چکی ہے اور بقیدہ طور پر اعلانات کیے گئے ہیں کہ کوئی ڈی سی صاحب یا کوئی ایسی صاحب یا کسی قسم کا کوئی افسر یا پولیس نے ہمارے گھروں پر چھاپے مارے تو پھر کوئی بھی پولیس والا واپس نہیں جا سکے گا بڑے خطرناک قسم کے اعلان آپ نے پہلے دیکھا کہ ایک ویگو ڈالے کو جلایا گیا اس کے بعد ایک ایسی صاحب کی پتلون چٹی جو ہے اسے نکال کر شریعان لڑکایا گیا تو حالات ناظرین بہت زیادہ خراب ہیں ناظرین اس طرح کے حالات اب کشمیری لوگ کا مطالبہ کیا ہے کشمیری لوگ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ ڈیم ہماری زمینوں کے اندر ہے ڈیم ہم نے بنایا پانی ہم دے رہے ہیں تو یہ بجلی ہمیں اسی رپا یونٹ دی جارہے ہیں کیوں دی جارہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بجلی کے ریٹ کم ہو اور اس میں حقیقت بھی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی ہے کہ جس علاقے کے سورسز ہوں گے اس علاقے کو اس کو سبسسائٹ کیا جائے گا اس کے بعد وہ جو دوسرا مطالبہ گھندم کے حوالے سے کہ آٹا بہت مہنگا مل رہا ہے آٹے کے امیں اوپر سبسیڈی دی جائے اس کے علاوہ وہ سرکاری پروٹوکول کے اوپر بھی بڑے غم و غصے میں ہیں کہ کس طرح کشمیر کے جو ایم پی ایز ہیں ایم ایل ایز ہیں اور جو گزراں ہیں یا وہاں پہ جو شاہی افسران ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرکاری پروٹوکول بلکل ختم کیا جائے اب ناظرین یہ سب کچھ تو ہونا ہے جب آپ دفاعی بجٹ کے نام پر پیسہ اپنے پاس رکھیں گے اپنے ذاتی کاروبار جہدادیں بنائیں سیاستان اپنے ذاتی کاروبار اور جہدادیں بنائیں گے اور پچھلے پچھتر سال سے پاکستان کو جس طرح ایک قسم کا لوٹ مار سیل سم جا گیا لوٹا گیا اس کو اور پچھتر سال سے پاکستان کی عوام کو پیروں تلے روندہ گیا اور جو پچھتر سال سے آج ایک ایک بچہ پاکستان کا جو ہے تین تین لاکھ روپے کا مقروض ہے تو اس طرح کے حالات تو پیدا ہوں گے اب ناظرین انیس سو اکھتر میں بھی اس طرح کے حالات ہی پیدا کیے گئے تھے تو آج کشمیر کے اندر بھی اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کے پی کے اندر بھی علی امید گھٹا پور صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہاں بھی حالات خطرناک ہو سکتے ہیں اب ناظرین عوام کے اندر غصہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ غصہ عوام کے اندر ہے اور یہ جو اتجاج ہے رکنے کا نام نہیں دے رہا کسی صورت بھی یہ اتجاج نہیں رکے گا یہ معاملہ بہت ہی خطرناک صورت جال اختیار کر چکا ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں یہ اصلی ویڈیوز نہ ہوں بلکہ جیلی ویڈیوز ہو اب دوسری طرح ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کہا کہ پشاور میں جو کور کمانڈر صاحب ہیں وہ نئے لگا دیا گیا یہ جو کور کمانڈر ہیں میجر جنرر عمر بخاری صاحب یہ پہلے میجر جنرر تھے اب لیفٹین جنرر پر میں ترکی دے دی گئی اور انہیں کیوں لگایا گیا اب یہ ناظرین ان کی حوالے سے آپ کو میں خبر دیتا رہوں کہ اس سے پہلے جب یہ میجر جنرر تھے جو ڈی جی رینجر سندھ رہے تھے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بران خان صاحب کی حکومت میں کیپٹن سبتر نے جب مزار قید پر نعرے لگائے تھے تو اس کے بعد جو عباری ہٹل کا دروازہ توڑ کر اور بیٹرون کا دروازہ توڑ کر کیپٹن سبتر صاحب کو زبردستی گرفتار کیا گیا تھا رینجر کی طرف سے تو اس وقت ڈی جی رینجر عمر بخاری صاحب ہی سندھ کے اندر موجود تھے اور اس کے بعد بہینہ طور پر جو آئی جی سندھ ہے انہیں بھی اقواہ کیا گیا لبدستی ان سے ایف آئی آر کٹوائی گئی تو اب ناظرین یہ ایک ایسے افیس سر ہے کہ اوپر سے آپ کو پتہ ہی کہ سندھ کے اندر جتنی بھی کاروائی ہوئی تھی وہ خود تو نہیں کہہ رہے تھے سینئر کمانڈ کا حکم تھا تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر میں حلاق کو بجائے اس کے کنٹرول کرنے کے عوام سے باتشیت کرنے کے ہم ایک اور طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہم نے اب کور کمانڈر ان کو لگا دیا ہے جو کہ اوپر سے عقامات آتے ہیں تو وہ بغیر کوئی سوچے سمجھے اس پر عمل درامت کرتے ہیں تو ہم کیپی حکومت کو بغام دے رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے کوئی آرنٹ بڑھ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم آپ کو بھی اٹھا لیں گے آپ کو بھی نہیں چلنے دے گے تو یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ ہم جو پی ٹی آئی نظریاتی کے اختر صاحب ہیں ان سے پریس کانفرنس کروا رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب پر عدد کے متعلق مشرف بی بی کے اوپر گھٹیا قصف کے الزامات لگا رہے ہیں اور رانسنہ اللہ صاحب کی بات کی تعد کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو ختم کیا جائے یعنی ہم اپنا رویہ نہیں بدل رہے ہیں ہمارا رویہ وہی ہے پاکستان جاتا ہے بھاڑ میں لوگ میں گھائی میں جاتے ہیں کچھ بھی ہو جائے پاکستان اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے ہمیں کوئی برواہ نہیں ہے ہم نے اپنا مشن جو ہے وہ پورا کرنا ہے اب ناظرین صورتحال یہ اتنی خطرناک ہے کہ جناب لوگ کا ایک سمندر نکلا ہوا ہے کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ پورا کشمیر آپ کو کہیں بھی ایسا لگ نہیں رہا ہوگا کہ کوئی فرد اس وقت گھر میں رہا ہوگا سارے جو سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اس وقت بڑے خطرناک مناظریں وہاں پر لگ رہے ہیں دوسری طرح مناظرین اس سے جو اگلی خبر ہے وہ ہے کے پی کے جو گواندر فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں انہوں نے کل جو ہے بیان دیا تھا کے پی کے گواندر کو علی عمید گھنڈا پور صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم مارے ادھر ہمت ہے تو تم جو ہے وہ قبضہ کر کے دکھاؤ گواندر رہوز پر تو علی عمید گھنڈا پور صاحب نے آج اس کا جواب دیا ہے اور انہوں نے بڑا سخت سے جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فیصل کریم کنڈی کو خبردار کیا کہ تو آپ اپنی اوقات میں رہیں آپ الیکٹڈ نہیں ہیں فارم فورٹی سیون کہ آپ گواندر ہیں آپ گواندر ہیں آپ کا سیاسی معاملات میں کوئی تعلق نہیں ہے میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اہندر اگر آپ نے کوئی سیاسی بات کی تو میں تمہیں گواندر رہوز سے بھی نکال دوں گا اور وہ کہتے ہیں علی عمید گھنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس کے پی کے گا 99% منڈیٹ ہے تمہارے پاس کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تمہاری گاڑیوں کا پیٹرول تمہاری ساری مراج و فنڈ ہے وہ میرے بجٹ پر سے جاتی ہے اگر تم واضنائے تو میں یہ ساری چیزیں بند کر دوں گا اور میں امید کروں گا کہ اہندہ آپ کسی قسم کا سیاسی بیان نہیں دے گی ہم ناظرین صورتحال یہاں بھی بہت زیادہ خراب ہے اس کے علاوہ ناظرین آپ جو ہیں ایک اور خبر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اب پاکستان نے جناب سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ ردی کی توکری میں ڈال دیا ہے الیکشن کمیشن اب پاکستان سپریم کورٹ نے جو حکم دیا تھا کہ مقصود نشیستیں جو پاکستان طریقہ اصاف کی نشیست دوسری پارٹیوں کو دی تھی اس کو مقتل کہا دے تو الیکشن کمیشن اب پاکستان نے جناب اس کو مقتل کرنے سے انکار کہا دیا اور کہا ہے کہ میں مقتل نہیں کروں گا اس کے علاوہ ناظرین اب جو ایک ہے آئی ایم ایف اس نے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ چند دن پہلے دی دی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پاکستان طریقہ اصاف کو تو صرف سات فیصد ووٹ ملے ہیں تو اس کے اوپر کاشیب واسید آپ نے بڑا دلچسپ جواب دیا ہے کاشیب واسید سب کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے بارے میں جو کچھ مرضی کہتے رہے لیکن پی ٹی آئی نے آٹھ فرمی کے الیکشن میں ثابت کیا کہ وہ مقبول ترین جماعت ہے آپ بے شک سات فیصد کہتے رہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی سات فیصد ہے نا تو پھر جو وزیر آدم ہے وہ چار فیصد والا ہے لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے بھی اس کے اوپر گواہی آگئی ہے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ حالی الیکشن میں پی ٹی آئی کے ازاد جو میدواران ہیں انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ آصل کیے اگرچہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ دوسری جماعتوں نے مل کر حکومت تو بنا لی لیکن اس وقت بھی اپوزیشن جو عرقین ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ہمارچہ عرقین جو ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ بہت بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ اسمبلی کے اندر موجود ہے لیکن دی تی آئی ایس پی آر کے بیان کو اب جو غلط ثابت کیا ہے وہ آئی ایم احبیر بھی ثابت کیا ہے دی تی آئی ایس پی آر کہہ رہتے ہیں کہ سات فیصد ہے کہ کاشیباز صاحب نے اس کے اوپر بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر پی ٹی آئی سات فیصد ہے تو وہ بزیریات میں تو چار فیصد والا ہے نظرین ایک اور بڑی اہم بات بے نظیر شاہ صاحب نے کی ہے یہ جو ریپورٹ کاٹے گی ہو اس کا پرگرام اس کے اندر یہ تجزیہ کے طور پر بڑی اچھی صافی ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق باتیں کہتی ہیں بازکار پاکستان طریقہ انصاف کے امیت سے آفتہ جو لوگ ہیں انہیں بری بھی لگتی ہیں لیکن وہ زیادہ تر کے اصل تور کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق تو وہ کہتی ہیں کہ اب جو نو مئی کے مقدمات ہیں ان کے اندر ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا آپ کے حکومت ہے اس کے پر کوئی ثبوت نہیں ہے انہوں نے ایک مثال دی کہ شارعہ رفریتی کے خلاف ایک مقدمہ بنایا گیا جی ایٹ کی ہوگا کہ انہوں نے جی ایٹ کی اوپر حملہ کیا ہے تو عدالت نے جب پوچھا جو چلان ان کی طرف سے حکومت کی طرف سے پیش کیا عدالت نے پوچھا کہ جی ایٹ کی اوپر جو حملہ ہے کیا آپ نے اس کی سی سی ٹی بھی فٹیک دیکھی ہے تو سرکاری وکیل نے کہا نہیں تو پھر عدالت نے کہا کہ جی ایٹ کی اوپر حملہ ہوا ہے تو کیا آپ نے جو فوج ہے اس کو بھی تفتیش میں شامل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں تو بینظر شاہ صاحبہ اصل میں کہتی ہیں کہ نو مئی کے جو جتنے بھی مجرمان ہیں جن کو ملزمان کہا جاتا ہے ان کے خلاف کسی 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 کا ثبوت نہیں ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ نو مئی کے بعد ہمارے پاس ناقابل تردیل ثبوت ہے اگر وہ ثبوت ہوتے تو اس وقت وہ عدالت کے اندر پیش کیے جاتے اور پھر عدالتیں سزا دیتی ہے اب حکومت گلہ کرتی ہے جیسے شباہ شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک سال ہو گئے لیکن کسی کو سزا نہیں ہوئی تو بیردی شاہ صاحبہ کہتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے